السلام علیکم آج ہم بات کریں گے مائیکل ہرٹ جو کہ ایک یہودی تھا اس نے اپنی سب سے مشہور کتاب کے پہلے صفحے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا اس نے اپنی اس کتاب میں جتنی بھی عظیم شخصیات کا ذکر کیا ان کی امیجنیری پکچرز بھی بنائی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے ایسی کوئی گستا ہی نہیں کی ان کا نام پہلے صفحے پر لکھا اور ان کی پکچر کی جگہ صرف ان کا نام لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو مائیکل ہرٹ ایک یہودی تھا جو امریکہ کی ریاست نیو یورک میں 1932 میں پیدا ہوا یہ ایک پی ایس ڈی سکولر تھا اور ساتھ ہی ساتھ ماہر فلکیات بھی تھا جس نے ناسا کے ساتھ ایک طویل مدد تک کام کیا مائیکل ہرٹ کو ہسٹری سے بہت لگاؤ تھا اس نے 28 سال تک تاریخ پر ریسرچ کی اور مشہور زمانہ کتاب دا ہنڈرڈ لکڈا اپنی اس مشہور کتاب میں اس نے دنیا کے سو عظیم ترین شخصیات کے بارے میں ذکر کیا اور یہودی ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا اپنی 28 سالہ ریسرچ میں اس نے یہ جانا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں مائیکل ہرٹ کی اس کتاب کی پچاس لاکھ سے بھی زیادہ کوپیز بھی کی مائیکل ہرٹ کو اپنی اس کتاب پر بہت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا یہودیوں کا کہنا تھا کہ تم ایک یہودی ہو تو تم نے اپنی اس کتاب میں مسلمان لیڈر کا ذکر اپنی کتاب کے پہلے ہی صفحے پر کیوں کیا مائیکل ہرٹ نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی 28 سالہ ریسرچ میں اس چیز کو جانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے واحد انسان ہیں جو مذہبی اور سیاسی طور پر مکمل کامیاب شخصیت ہیں آج 14 سو برس گزر جانے کے باوجود ان کی تمام تعلیمات مکمل طور پر زندہ ہیں اور این ممکن ہے کہ ان کی تمام تعلیمات مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں مائیکل ہرٹ نے دوسری وجہ یہ بتائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی واحد شخصیت ہیں جو بغیر کسی کا شغیرت بنے مکمل انقلاب لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ میں نے جتنی بھی شخصیات کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ان کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور تہذیب یافتہ لوگوں میں پلے بڑے اور استادوں سے علم حاصل کیا اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیتائش جنوبی عرب کے شہر مکہ میں ہوئی یہ تب علم اور فنون کی دنیا سے بہت دور ایک پسماندہ ترین علاقہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے برس کے تھے کہ ان کے والد اور والدات دونوں انتقال کر چکے تھے ان کی پروریش بغیر کسی استاد کے عام وضع پر ہوئی بغیر کسی استاد کے اتنا بڑا انقلاب لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی شخصیات سے عظیم بناتا ہے دوستو یہ وہ تمام وجوہات تھی جس کا کسی یہودی کے پاس کوئی جواب نہ تھا بطور مسلمان مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت دنیا کا ہر شخص کرتا ہے مائیکل ہرٹ کی یہ کتاب آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے اس کتاب کے پچاسمیں چپٹر میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایک پورا چپٹر ہے اگر آپ اس چپٹر کی بھی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ